ہمارے فورن آفیس کو یہاں میں یہ نہیں معلوم کہ کتنی بڑی تجارت ان کنٹریز کی جو وہاں پر آ رہے ہیں یا جن سے ہم کہہ رہے ہیں ان سب کی کتنی بڑی ٹریڈ انڈیا سے ہوتی ہے کیا وہ اپنے بینیفٹس ہم ہماری تو عادت ہے کہ ہم اپنے سیاسی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یا ہم نے الیکشن میں ووڈ لینا ہے تو اس بینا پر ہم انڈیا کا نارہ لگا کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کریٹی بتائیے گا سری کافی زیادہ ہیپننگ والا مہینہ رہا اور خان صاحب نے جو یہ نیپ قوانین ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں صورتحال کو چیلنج کر دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ ساری صورتحال کو بھائی آپ بات کر رہے ہو ایک ہفتہ بڑا یوں رہا آپ کے تو سارے چوہتر سالی یوں رہے ہیں ایف ایٹی ایف جس میں ہم بری طرح سے فسے ہوئے ہیں ایف ایٹی ایف کی گریلس سے بھی پاکستان نکلنے کے لیے پھڑ پھڑا رہا ہے اور اگر اس سب کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بہت سے دوسرے انمول رتن بھی ہمارے پاس ہیں جیسے کہ حافظ سعید ہے مسود عزر ہے اور دعود ابراہیم ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں چائنہ کے بارے میں بڑا بغلیں بجا رہے ہیں کچھ پی ایم ایل این کے سیاستدان یا حکومت کے اندر شامل باقی جماعتیں کہ چائنہ سے دو شریعت تین ارب ڈالر آ گیا چائنہ سے دو شریعت تین ارب ڈالر آ گیا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں پاکستان کی کسی بینک سے کرزہ لے کر تو اپنے ریزور پر رکھ لوں اور وہ کرزہ لے لوں بہت بھاری سود اور شرائط کی اوپر اور اس کے نتیجے میں میں اپنا گھر اپنا کاروبار اپنی چیزیں اپنا ساد و سمان سارا کچھ گروی رکھ دوں یہ کوئی اکلمندی کا سودا ہے نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیو چینل پر تو دوستو پاکستان کی انڈیا کا اس دنیا کے ساتھ ٹریٹ دیکھ کر جھل بھنسی گئی ہے پورا پاکستان اس وقت تل ملا سگیا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ انڈیا کا ٹریٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے اور ہم کیا کل رہے ہیں ہم تو صرف اتنگ کی پال رہے ہیں اور آتنگواد کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان آج اس چیز کا مان رہا ہے کہ بھائی ہم ایک آتنگواد دیش ہیں اور انڈیا ایک سوپر پاور تو آئیں میل کر اس ویڈیو کا انن لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کا رونا دونا جائے ہند دیکھیں یہ بات تو میں یہ قطل نہیں کہہ رہا کہ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ دنیا کس طرح آپ کو ریسپانڈ کرے گی میرا جو نقطہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں کوشش ہی نہیں کی آپ تو ابھی ہم خود ٹریڈ کے لیے بیچین ہوئے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ کبھی ایک بیان آجاتا ہے کبھی دوسرا بیان آجاتا ہے تو اگر ہم خود بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ ہم منسٹر سے سن رہا ہے بلکہ ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہمیں انگیجمنٹ کرنی چاہیے بھارت کے ساتھ تو بہر ہم دوسرے ممالک سے کیوں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر جبکہ ہم خود ٹریڈ کر رہے ہیں اور دوسروں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ٹریڈ نہ کریں یہ تو سفارکاری میں ایسا نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ ٹھیک اچھا سر اب ذرا آتے ہیں ہم ابھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جس طرح ہمارے فورن منسٹر کی طرف سے بھی کچھ ایسا دکھنے کو ملا جس میں کہا گیا کہ بھی تعلقات اچھے اور آگے بڑھانے چاہیے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مسٹر عجید دول کی طرف سے بھی کچھ ایسی سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ وہ پیسفل اپنے رکھنا چاہتے ہیں بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں انکلوڑنگ پاکستان تو اگر ایسی بات ہے تو پھر کگلی میں جو کانفرنس وی اس میں ہماری طرف سے بھی لوگ موجود تھے ان کی طرف سے بھی لوگ موجود تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کیوں اس پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی یا کوئی باتچیت کی نہیں ہوئی دیکھیں جہاں تک عجید دول صاحب کا تعلق ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں لیکن جب پاکستان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا امن ہوگا وہ ہماری ٹرمز پہ ہوگا تو یہ بات انہوں نے بڑی زور دے کر کہی کہ وہ ہم ڈکٹیٹ ہم بتائیں گے کہ پیس کس کن ٹرمز پہ ہو سکتا ہے اور جنگ کن ٹرمز پہ ہوگی تو یہ بڑا خطرناک بیان ہے ایک لحاظ سے اور اس میں میں تو مجھے تو کنسرن ہے کہ مطلب اب ان کی ٹرمز کیا ہیں ان کی ٹرمز تو یہی ہیں کہ جو آزاد جمعور کشمیر ہے اور گلگل بلتستان ہے وہ ہمیں واپس کی جئے وہ تو ہماری ہمارے علاقے ہیں اور آپ نے کہ آپ اس پر پہ ہو سکتا ہے سریکھ کافی زیادہ ہیپننگ والا مہینہ رہا اور خان صاحب نے جو یہ نیپ قوانین ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں صورتحال کو چیلنج کر دیا کیسے دیکھتے آپ ساری صورتحال کو بھائی آپ بات کر رہے ہو ایک ہفتہ بڑا یوں رہا آپ کے تو سارے چوہتر سالی ہوں رہے مجھے کوئی دو چار ایک آر ترم ایسی گناہ ہو آپ جس میں عجیب و غریب قسم کی مذہب کا خیز اور آدم خور قسم کی عوام خور قسم خور قسم کی باتیں نہ ہوئی ہوں آدھا ملک آپ نے گما دیا پانی آپ نے گما دیئے اپنے ایک ملک جو مرض وجود میں آیا تباہی بربادی کے لمبی چوڑی بربادیوں کے نتیجے میں لیکن جو کچھ بھی تھا اس ملک کا کوئی فرد مقروض نہیں تھا انیس سو سینٹالیس جب پاکستان کا قیام ہوا آج جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی وہ بھی مقروض ہیں آپ نے گروی رکھے ہوئے تو آپ کا کون سر اب ہفتہ ہے جو پرسکون گزرا ہو سمجھا دیں مجھے تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ یہ پچھلا ہفتہ یہ ہر بار اتنا ہی زور رکھتا ہے لوگوں کا صورتحال بیان کرنے پر ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی نئی بات ہو گئی ہے اب آپ نے سوپر ٹیکس سوپر ٹیکس کو فراڈ ہے ultimately you will have to pay it I will have to pay it and a common man will have to pay it پانی ڈھلان کی طرف جاتا ہے یہ باپ کے گھر سے لائیں گے ایک ان کی وہ ہے پتہ نہیں کیا وہ انفرمیشن دو ہزار دے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی بھبا کی کمائی میں سے دے رہے ہیں اور دو ہزار پانچ سات ساو کو تو سگریٹ کا پیکٹ ہو گیا ہے دو ہزار ہیں ایسے چیخ چیخ کے وہ بتا رہی تھی میں حیران تھا پروردگار ان کو پوچھنے بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے بہت سے عام لوگ جو انڈیا کے ہیں یعنی جو عام پبلک ہوتی ہے میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی وہ بھی ایک طرح کا کئی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے سیٹیزن کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو چاہے وہ کچھ بھی نیگٹیو بات نہ کرتا ہو لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا جس طرح کے یہ ساجد بی ٹائپ کے لوگوں کو سپورٹ پاکستان نے کیا حافظ سعید کو سپورٹ کیا اس کے ساتھ مسود ازھر کو سپورٹ کیا داؤدہ ابراہیم کو ہم نے کراچی میں اس کا گھر تک دکھایا جا چکا ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں کوئی بتانے کو تیار نہیں ہم پھر وہی حرکت کر رہے ہیں ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں ہم پھر وہی غلطی دور آ رہے ہیں اور ہم پھر وہی کہیں گے کہ نہیں جی یہ لوگ تو یہاں ہے ہی نہیں اور جو لوگ موجود ہیں جن کو کہ لوگوں دنیا کو پتہ لگی گیا ہے کہ جی ہم نے پکڑ لیا ہے تو ان کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کو تو ہم نے جیل کر دی ہے ان کو ہم نے تینی سزا دے دی اور ان کو ہم نے تینی سزا دے دی حافظ سعید کو تھرٹی ون ایرز کی جو سزا آپ نے دی ہے یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے جو دی ہے عدالتوں نے جو دی ہے اس کے اوپر عمل کتنا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے کیا واقعی میں وہ جیل کے اندر ہے یا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سکون سے ٹی وی دیکھ رہا ہے یا پھر اس آدمی کو جو بھی لیٹسٹ یہ ممبئی اٹیک کا پکڑا گیا ہے بہت جی ٹویٹر کے اوپر ٹرینٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ ہے کتنی دن رہے گا یہ ہنگامہ دو دن تین دن ایک ویک دو ویک اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ خبر چلی جائے گی کہیں پیچھے ٹھیک ہے اور یہ آدمی بھی ہو سکتے ہیں حافظ سعید کی طرح اپنے گھر بیٹھا ہو اور آم سکون سے جو ہے وہ نانچھولیں کھا رہا ہو اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو